مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ستائیس دلکعدہ چودہ سو چوانیس ہجری بمطابق سولہ جون دو ہزار تیس بعنوان عشرہ ذو الحجہ کے فضائل و اعمال خطیب فضیلت الشیخ حسین آلی شیخ حفظہ اللہ ترجمہ بعواد عطاء اللہ بن عبد المجید یقینا تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شر انگیزیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ کے بعد مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ مولا کائنات کی رضا مندی اور اس جنت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اللہ تعالی کی توفیق و قدرت سے عشرہ ذل حجہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اللہ تعالی ہمارے دنوں کو بابر قد بنائے اور انہیں اطاعت الہی سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آمال خیر کی جانب سبقت لے جانے نیکیاں سمیٹنے اور آسمان و زمین کے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کا یہ عظیم سہانہ موسم ہے اشہاد باری تعالی ہے قسم ہے فجر کی اور دسراتوں کی مفسرین کی آرام ایسے صحیح ترین رائے کے مطابق ان سے مرادز الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اللہ کے بندو اس عشرے کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں قسمہ قسم کی نیکیاں حاصل کرنے میں خوب محنت کرو اور خیر و بھلائی والے ایسے آمال انجام دینے میں جانفشانی سے کام لو جو گناہوں کے کفارے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائیں اور یہ تجارت نفع بخش فائدہ مند تجارت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحجہ کے پہلے ان دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی رحم جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحم جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کی رحم نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے بہقی اور دارمی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزیق اس خیر والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور عجر و ثواب کے اعتبار سے عظیم ترین عمل کوئی نہیں ہے جو قربانی والے یعنی زلحجہ کے عشرے میں کیا جائے اسے حفاظ محدثین نے حسن قرار دیا ہے اور امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقلقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل یہی عشرہ ہے یعنی زلحجہ کے دس دن اسے امام منظری بغیرہ نے حسن قرار دیا ہے اس عشرے میں روزے رکھنا مستحب ہیں جس پر دلائل کے علاوہ بہت سے صلف صالحین کا عمل بھی موجود ہے اور ان ایام میں بکسرت ذکر و اذکار تقبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کرنا حاجی اور غیر حاجی سب ہی کے لیے افضل ترین عامال میں سے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلحجہ کے ان دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہے جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو لہذا تم ان دنوں میں کسرت سے تصویر تحمید تحلیل اور تقبیر یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ و اکبر پڑھا کرو اسے امام تبرانی نے جیت سند کے ساتھ الموجم القبیر میں روایت کیا ہے اور امام ابو خاری نے اپنی میں صحیح میں عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل لقل کیا ہے کہ وہ ان دس دنوں میں بزار کی جانب نکل کر تقبیرات پڑھتے اور لوگ ان کی تقبیرات سن کر ساتھ ساتھ تقبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور تقبیرات ان دس دنوں میں مطلق طور پر ہما وقت پڑھی جا سکتی ہیں اور تقبیرات مقیدہ وہ ہوتی ہیں جو فرض و نفل نمازوں کے اختتام پر پڑھی جاتی ہیں جن کا وقت غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن صبح سے لے کر ایام تشریق یعنی گیارہ بیارہ اور تیراز الحجہ کے آخری دن نماز اثر تک ہے اور حاجی لوگوں کے لیے قربانی والے دن کی نماز زہر کے بعد سے تقبیرات مقیدہ شروع ہوتی ہیں تو ان دنوں میں ارک ریزی کے ساتھ مختلف قسم کے نیک عامال انجام دینے میں جلدی کرو تاکہ تم عظیم خیر و بلائی اور بہت پڑے عجر و ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو مسلمانوں جن عامال کو شریعت دلائل نے زیادہ تاقید کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے قربانی بھی ہے صاحبِ استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے فوش حدغان اور زندہ گھروانوں کی طرف سے قربانی کرے تو جب کوئی شخص حکمِ الہی کی تعمیل کرتے ہوئے قربانی کا ارادہ کر لے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اس عشرے کے شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن بال اور جسم کے چمڑے کو نہ کٹے جیسا کہ صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے اللہ کے بندوں نیکی کے کاموں کی کوئی حد نہیں ہے کوئی بھی شریع عبادت جس کی مشروعیت پر دلائل موجود ہے تو وہ انہی عامال میں سے ہے جنہیں غریمت جانتے ہوئے کر گزرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے جیسے قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے بندوں کے ساتھ بکسرت احسان و بھلائی صدقات و خیرات اور بندوں کو نفع پہچانا وغیرہ ہیں لہذا خیرات کے کاموں کو غریمت سمجھو اور نیک عامال انجام دینے میں سبقت کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے اے اللہ ہمیں خیر و بھلائی کے کام کرنے اور اطاعت والے عامال سمیٹنے کی توفیق اطاف فرما یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ تعالی سے اپنے لئے اور آپ سب کیلئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی بہت زیادہ حمد و سنہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سنہم اور برکتے نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی سے درو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس کی اطاعت کرو تم سعادت مند اور فوض و فلاح کے حق دار بن جاؤ گے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی مسلحتوں کا تحفظ اور خیار رکھتے ہوئے نفلی حج سے متعلق حاکم وقت کی طرف سے صادر شدہ تنظیم و ترتیب پر علماء کرام نے اتفاق کیا ہے اور حکمران کی اطاعت بھی واجب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح نفلی حج پر بہت عظیم عجر و ثواب رکھا ہے اسی طرح اس نے حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم سادر فرمایا ہے چنانچہ ادائیگی حج سے متعلق مسلمانوں کی مسلحتوں کو یقینی بنانے کے لیے حکمران جیسے مناسب سمجھے جو فیصلے کرنا چاہے ویسے ہی کرے چنانچہ حاکم وقت کی جانب سے صادر شدہ مقررہ تعلیمات پر اگر کوئی شخص ہیلے تلاش کرے تو وہ اپنے اس حج میں نافرمان اور گناہگار شمار ہوگا اور ایک مسلمان اپنی مستحب عبادت انجام دینے میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا یا اسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور ایسے شخص سے متعلق خدشہ ہے کہ وہ اس فرمانِ الہی کی زد میں آئے گا ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کے راستے کی سوا کسی اور کی پیروی کرے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرے گا اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے اس امت کے بعد صلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ صدقات و خیرات کو نفلی حج پر ترجیح دیا کرتے تھے لہذا اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ حاکمِ وقت کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کی نیت سے اور مسلمانوں پر کشادگی اور غصت پیدا کرنی کی نیت سے حج کے ارادے کو ترک کر دینے پر انسان بہت بڑے عجر و ثواب اور عظیم فضل و کرم کا حق دار بن سکتا ہے جیسا کہ فرمانِ نبوی ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے تیہ کیا وہ عجر و ثواب میں تمہارے ساتھ تھے انہیں عذر نے تمہارے ساتھ آنے سے روک رکھا تھا لہذا خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو نیک عمال انجام دینے میں جلدی کرو اور جنتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت کرو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم انشاءت فرمائے ہے تو اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر اے اللہ خلفائے راشدین اہلِ بیت اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اے نہائیت مہربان ذات اے اللہ زندہ و فوج شدہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں ایسے عمال انجام دینے کی توفیق ادا فرما جو تجھے راضی کر دیں اور ہمیں اپنی ناراضکی سے اور منع کردہ کاموں سے دور رکھ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ حجاج اکرام کی حفاظت فرما اور انہیں ہر خیر کے کام کی توفیق ادا فرما اور انہیں صحیح سالم کامیاب و کامران اپنے اہلو آیال کی طرف واپس لٹا اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولیاحت کو توفیق سے نواز ان کی حفاظت فرما ہر خیر کے لئے ان کی سمت درست فرما اے اللہ تو تمام مسلمان حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق ادا فرما جن میں ان کی رعایہ کی مسلحت ہو اے اللہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت میں مصروف لوگوں کی حفاظت فرما ان کے عمل میں انہیں توفیق عطا فرما ان کے لئے ان کے عمال اور امور کو آسان بنا دے اے اللہ پریشان ہار مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما ان کی مصیبتوں کو دور فرما اور اپنی خصوصی حفاظت میں ان کی حفاظت فرما اے عظیم و جلیل ذات اور اسی پر بات مکمل کرتے ہیں اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پارنہار اللہ کے لئے ہیں